یہ سیف اور سیف پنجاب سپورٹس بورٹ کی جو ہے نا پریس کانفرنس ہے تو اس میں کرگٹ کا کوئی بھی سوال اگر آپ لوگ کرو گے بھی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا دازدوہ کی تعلقی لگے کرتے ہیں ملکہ ایک دو دن کہتے رہے ہیں ہو سکتا ہے جی کر دیں شروع کرنا سے ایک چیز پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ سیف اور سیف پنجاب سپورٹس بورٹ کی جو ہے نا پریس کانفرنس ہے تو اس میں کرگٹ کا کوئی بھی سوال اگر آپ لوگ کرو گی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا اس کے لیے ابھی جب ہم آج یا کل ٹیم اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد جس کے جو سوالات ہیں وہ اُلدھر اپنی پریس کانفرنس میں میں پوچھ سکتا ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ سپورٹ سپورٹ کی ہے ویسے پہلے بتا رہے کہ وہ ٹی ٹوٹی کی ٹیم اناؤنس کاف کر دی جاز دوار کی تعلقی لگے کر دیں ملکہ ایک دو دن کہہتے رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہم لوگوں نے اپنے ہاکی کی بات کی نہ ہم اپنے ٹیم خود کیوں بنانا چاہتے ہیں لڑکے پنجاب کے ہیں اور ان کو کافی لڑکے ایسے ہیں جن کو اون نہیں کیا جاتا اور کچھ لوگ کیونکہ آپ لوگ اس سسٹم میں رہے ہیں میں بھی اس سسٹم میں رہا ہوں کہ یہ کلپ کی اور فیڈریشن کی لڑائی میں بہت سے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم فیڈریشن کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے ہم لوگوں نے فیڈریشن کو بلایا ہم لوگوں نے پاکستان اولمپکس والوں کو بلایا ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی ہم لوگوں نے ان سے جو ہے ہر ایک طریقے کا فیڈبیک لیا ان کی کیا ضروریات تھی وہ پوچھی ہم لوگوں کو کیا چاہیے تھا ہم نے وہ پوچھا تو یہ ایک مل کے جو اس جگہ پہ ہم پہنچے یہ مل کے کیوں یہ لڑکے جو پنجاب کے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ وہ لڑکے ہوں جو ہاکی فیڈریشن کے ساتھ منسلک نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے پاکستان نہ کھیلے ہوں ہو سکتا ہے پاکستان جونئرز نہ کھیلے ہوں تو ہو سکتا ہے ہم وہ لڑکے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پروائیڈ کریں کہ ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے اور اگر ان کا کوئی بچہ ہمارے پاس آن بورڈ آتا ہے تو وہ ہم لوگ ان سے بات کر کے ان کی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم لوگ ان سے لے کے اس بچے کو آن بورڈ کر سکتا ہے تو کیا یہ ترمند کنڈیشن رکھیں گے آپ کہ اب آپ نیشنل گیمز اگر آتی ہے کوئی بھی ہو این او سی کے بغیر آپ کہیں نہیں جائیں گے اور آپ فالو کریں گے پیجاب سپورٹ بورڈ بلکل جی ایسے ہی ہے ایک ایم ایو سائن جیس طرح سینٹر کانٹریکٹ کے جو شرکے ہوتی ہیں وہ سائن ہوتی ہے ہم لوگ ایک کانٹریکٹ سائن کروائیں گے جس کے اندر ہم انہیں ہر ایک چیز ایکسپلین کریں گے وہ ان سے سائن کروایا جا گا اور آبیسلی ان بچوں کی کیونکہ ایک سال کی اگر ذمہ داری ہم لے رہے ہیں تو وہ ہمارے جب اندر ہوں گے تو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جا کے نہیں کھیل سکتے اندر انتل ان انلس ہماری این او سی کی ان کو ضرورت ہو تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہم نے رکھی ہیں دیکھیں پنجاب میں ہم لوگ نے جب یہ چیزیں اسیس کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ہمارے پاکستان کے جو بیسٹ اتلیٹس ہیں وہ تیس ہزار پینتس ہزار بیس ہزار میں جو ہیں ان دپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہ دپارٹمنٹ سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لڑکوں کو ایک اچھا ان کو ایک ایسی فسیلٹیز پروائیڈ کریں کہ ان کو ایک تو ہم نے پیسے بڑھا دی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اتنا اچھا امپورٹنٹ اور اتنا ایکسلنٹ ہے تو وہ اپنا ڈائیونڈ کٹیگری میں وہ اٹومیٹکلی فال کرے گا اور وہ جب فال کرے گا تو اگر کسی کو ستر ازار مل رہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور ہمارے جو بائنڈنگز ہوں گی جو ہوتی ہیں اس کی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سٹائپن دے رہے ہیں ان سے کوئی سائن نہیں ہوگا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر پوری ایک ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ایک نہیں بلکہ کئی میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم لوگ پورا ایک سینٹرل کانٹریکٹ ٹائپ ایک جو سٹائپن کا ہے کانٹریکٹ بنائیں گے اور اس کے اوپر یہ ساری شرکیوں گے کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے وہ لیگلی باؤنڈ ہوں گے کہ وہ پنجاب سپورٹ سپورٹ کے ساتھ رہے تیسرا یہ بتائیے آپ نے کہا کہ جو مقابل لوگ ہیں لڑی اچھے رہ جاتے تھے کیا آپ کے پاس ایسی کیا گارنٹی ہے جو آپ لوگ ٹیم ملتخف کریں گے اس میں ہیٹ پھر نہیں ہوگا تیسرا یہ ایک اور پیشن ہے کہ بھائی آپ چھ ماہ سے نشیر ہیں وزیراعلا کے خاص آدمی بھی ہیں بچوں کو پیسے نہیں ملے بچوں کو ان کے انعامات نہیں ملے اب کیا گارنٹی ہے کہ جو یہ باتیں آپ نے کیے یہ کوری ہو جائیں گی کون سے سوال سے آپ کے جواب دینا شروع کروں آپ نے چار اکٹھے کر لیے پیسو والا دیکھیں جی ہماری گارنٹی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے جو انعامات جن کی ہم نے بات کی ہے جو ہم لوگوں نے انعامات کیا ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ پیسے بچوں کو نہیں ملیں گے ہماری کچھ جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بجٹس ہیں وہ ہمیں ملے تھے دو تو تین تین مہینے کے اور وہ بڑے ہمیں لیمٹیڈ بیجٹس ملے تھے ہم لوگوں نے آرلیڈی اس کی ایک سمری جو ہے وہ سی ایم آفیس میں جو ہے فائنینس کو بھیج دی ویا اور اسے جیسے ہی ہم لوگوں کو وہ پرمیشن ملے گی تو ہم لوگ آنے والے ایک ہفتے میں یا دو ہفتوں میں جو ہے اس کو کر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو ہم نے پیسے انناؤنس کی اور ہم بچوں کے پیسے نہیں دیں گے ایسے کوئی چیز نہیں ہے اور جہاں تک رہے گی دوسرا آپ کا کون سا سوال تھا جی مطلب کیسے کریں دیگر نیشنل گیمز میں اس دفعہ بھی جو ہاکی کی ٹیم گئی ہے پنجاب علمپکس تو پہلے تھوڑے سے ہم لوگوں کو وہ کلیر کرنے پڑیں گے کہ ہم لوگوں کو چیزیں پتا ہے اور جو ہم لوگ جس پہ بات کریں وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سیکنڈلی کیونکہ پنجاب علمپکس ہمارے ساتھ یہ چیزیں آپ کو کہا کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے کی ہیں آپ لوگ شاید تھوڑا سا نہیں سوڑا سا ہی طریقے سے ہم لوگوں نے جتنی بھی فیڈریشن ان کے ساتھ یہ کی ہے سیکنڈ لیگ پنجابی کی ٹیم شرک کرتی ہے اب بھی پنجابی کی ٹیم شرک کرتی ہے اس دفعہ اچھا تو پنجاب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی ٹیم ہم نے کہا کہ پنجاب سپورٹس بورٹ کی ٹیم ہم نے کہا پنجاب کی ٹیم بنا رہے ہیں سپورٹس بورٹ کے انڈر یہ ہی کہہ رہے ہیں کوئی فرق تو نہیں ہے آپ اس کو اس طرح پکڑ لیں یا اس طرح پکڑ لیں بات تو وہ ہی ہے سپورٹس بورٹ اس در کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جب بھی پنجاب پنجاب اولمپکس جب جاتی ہے جاتی ہے وہ بھی افیلیئیٹڈ ہے پنجاب سپورٹس بورٹ سے جو ان لوگوں کو فائننسنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پنجاب سپورٹس بورٹ کرتا ہے تو بیسکلی تو پنجاب سپورٹس بورٹ اس کا لائے المل ہے جب پنجاب ہارتا ہے تو آپ پنجاب اسوسییشن کو تو جا کے نہیں کہتے کہ آپ کی وجہ سے ہار گیا آپ تو ادھر آگے شور مچاتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں پنجاب ہار گیا آپ لوگوں کا قصور ہے تو جب ہم ایک اچھا انیشیٹیو لے رہے تو آپ کہہ رہے کہ وہ ہم کیسے لے سکتے تو ہم لوگوں نے تو اس پر پوری بات چیت کی ہر طریقے سے بات چیت کی اور وہ ہم کر کے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہم نے چھ گیمز ابھی ہمارا جو پہلا ہم لوگ آپ کو بتایا کہ اس کا جو پہلا کانٹیجنٹ ہے جو اتلیٹکس فوٹبال ہاکی برڈ منٹن ٹیبل ٹینس میں ہے یہ یہاں پہ جب کمپیٹیشن ہوں گے یہ اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ڈیویجنل آفیسرز ہیں ڈیوز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ لے کر آئیں گے اپنی ٹیموں کو یہاں پہ وہ یہاں پہ ٹیموں کو لائیں گے ان کے مقابلے یہاں پہ کروائے جائیں گے اس دفعہ جو وہ مقابلے کروائے جائیں گے اس پہ ہماری ایک سیلیکشن کمیٹی بنے گی جو کہ ہیٹ کرے گی ڈی جی صاحب کے انڈر ڈی جی صاحب اور ان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس میں یہ لوگ بیٹھیں گے اور جو پرفارمرز ہوں گے اس ٹارنمنٹ کے ان لڑکوں میں سے ہی اپنی ٹیمیں نکالنا شروع کریں گے ان لڑکوں میں سے بچوں کو پک کرنا شروع کریں گے کہ یہ وہ بچے ہیں کیونکہ وہ آئیں گے ضرور اب جس طریقے سے ہمارا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ایتلیٹکس میں پچیس لاکھ روپے انام ہے بیڈمنٹن میں بھی اتنا ہی پچیس لاکھ روپے کے قریب ہے فوٹبال بھی اسی طریقے سے ہاکی میں ہمارا چالیس لاکھ روپے انام ہے تو ہم اس طریقے سے یہ جو انسینٹیوز ہیں پلیئرز کو یہ تو ملیں گے ملیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ جو ٹیم جیتے گی اس کو نہیں ملے گی انسینٹیوز ان کو ضرور دیے جائیں گے لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو پک کریں گے کیونکہ اس دفعہ یہ کامپٹیشن کھیل لیں گے اس کے بعد ان کے لیے نیکسٹ کیا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا تو ہم لوگ ان کو لیں گے ان بچوں کے کیمپس لگائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس فیسیلیٹیز ہیں ان کو یہاں پہ ہم پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے یہاں پہ ڈیفرنٹ کوچش کریں گے ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ ان کی گیمز کرائیں ڈیفرنٹ ریجنز کے ساتھ ان کی گیمز کروائیں تاکہ ان کی جو گیم ہے اس میں اور بہتری آتی جائے اور وہ پورا ایک سسٹم کرے نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو گیمز ہیں یہ شروع ہو رہے ہیں ہماری چودہ سے بیس جنوری یہ چھے گے میں ہوں گی اس میں انعامات بھی دیے جائیں گے اس کے بعد انہی میں سے لڑکوں کو پک کیا جائے گا جن کو فروری سے ہم لوگ جائے ہیں وہ آن بورٹ کرنا شروع کریں سر یہ ہمارے ایک انڈالمنٹ فنڈ ہے جو دو عرب روپے کا ہم لوگوں کو دیا گیا ہے یہ انڈالمنٹ فنڈ میں سے جو ہم لوگوں کو کیونکہ یہ انڈالمنٹ فنڈ میں سے ہم لوگوں کو تقریباً کوئی سال میں مہینے کا ملے گا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے جو سٹائپنز ہیں یہ ان میں سے ہم دے رہے ہیں یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو ہمیں بجٹ میں سے ملیں گے یہ بیسکلی ہمارا انڈالمنٹ فنڈ ہے جس میں سے ہمارا پرمنٹ چلتا رہے گا اور یہ سلانہ ہمارے ملتے جائیں گے ہر مہینے پیسے آتے جائیں گے اور ہم ہر مہینے جو بچوں کو وہ پیسے دیتے ہیں عشر بھائی اس میں نا ہم لوگ کسی بھی پچیس سال والے کو کوئی بھی ایج لیمٹ کا ہم نے نہیں بتایا ہم نے کہا ایسا لڑکا جو کہ کل کو پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہو اور پاکستان کے لیے کامیاب پیان لے کے آ سکتا ہو وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ رہے گا دپارٹمنٹ کی آپ نے جہاں تک بات کی پچھلے پانچ سال دپارٹمنٹ تو ٹوٹلی بند ہے تب بھی تو ان بچوں کا روزگار نہیں چلا تو ہم لوگ تو ایک انیشیٹیو لے رہے ہیں ان اوے کہ ہم لوگ ان بچوں کو آن بورڈ کریں اگر کوئی بچہ اچھا کھیلتا تو یہ ایک سسٹیمیٹک لی ہے کہ ایک سال کی اس کی پرفارمنس ریویو کی جائے گی اگر وہ ریویو میں سٹینڈ اپ کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کنٹینیو رہے گا there is no age limit یہ میں پہلے آپ کو کلیر کرتا ہوں the age limit is not an issue issue is the performance کے پرفارمنس کیا ہے بہتری آرہی ہے یا نہیں آرہی تو ان بیسیس پہ ہم یہ نہیں کرے کہ جو پچھے سال کا اس کو فارغ کر دیا کیوں پچھے سال کے لڑکوں کو فارغ کر دیا جس نے چار پانچ سال لگا کے اتنی محنت کی اس کو اگر ہم پچھے سال کی عمر پر فارغ کر دیں گے تو اس کو دیکھا دیکھی نیچے والوں کے بھی یہ ذہن میں چیز رہے گی تو کبھی وہ بھی سپورٹس نہیں کھیلیں گے تو this is by a finish بلکل ہو رہا ہے جی ہم لوگوں نے بلکل بات کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے یہ احسی ہیں ان سے ہماری بات چیز چل رہی ہے ہم لوگ ایک پلین کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کیونکہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے there was no directions direction صرف اتنی تھی کہ جب پنجاب سپورٹس بورڈ میں سپورٹس ہوتی ہیں اور آپ نے وہ جا کے سپورٹس کرانی ہے لیکن جب ہم نے on board آئے تھے تو ہمیں چیف منسٹر صاحب نے صاف کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سپورٹس کا level ہے اس کو بھی ہم grow کریں اور آنے والے وقتوں میں ہمیں بہتری نظر آنی چاہیے سو اس کی وجہ سے ہمارے سب سے بڑا issue یہ ہے کہ جی دیکھیں آج کل ہمارے سوائے کچھ universities کے یا ایک دو college کے اس کے علاوہ جو ہمارے colleges ہیں جو ہمارے schools ہیں وہ بڑے limited team کنال چار کنال جہاں پہ تو ground بھی نہیں ہے کہ آپ کو ground کی facilities ہو جہاں کے آپ بچے کھیل سکیں یہ سب سے بڑا ایک reason ہے جس کی وجہ سے ہماری جو under 16 یا ہمارے under 15 ہمارے بچے آتے تھے جو school colleges میں کھیلتے تھے ان کے پاس وہ جگہ ہی نہیں ہے وہ facilities ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے کھیلیں گے اسی لئے اب ہم لوگ آگے جا کے یہ بھی کنڈے کی کوشش کریں گے جتنے بھی schools ہیں جن میں talent ہے یا limited ہے کیونکہ پنجاب sports board کی اتنی facilities ہیں so going forward ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ meetings کر رہے ہیں اور ہماری meetings plan ہے جہاں ہم ان schoolوں کو کہیں گے کہ آپ آ کے اپنے بچوں کو ہماری facilities پہ لے کر آئیں تاکہ وہ آ کے ہماری facilities use کریں اور at least بچوں میں وہ جو interest ہے sports کا وہ بڑے so basically 3-4 مہینے میں یا 5-6 مہینے میں ہم لوگ اتنی زیادی چیزوں کو کٹھے نہیں وہ کر سکتے تھے اس کو ہم step by step لے کے چل رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کو اور طریقے سے لے کے چلتے رہیں گے ہم لوگ اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہ ہمارا جب under 16 ہوتا ہے تو ہم سیکٹی سکول کو خط لکھتے ہیں اور تمام associations کو جو اس game کی ہوں ان کو خط لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا open trial ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اسی طرح یہ جب january میں ہوگا تو یہ سر ہم خط ہائر ایڈوکیشن کو لکھ رہے ہیں کیونکہ بڑے آنے تو ہم دونوں سکول جو ایڈوکیشن کے department اور concern association کو on board ساتھ لے کے چل رہے ہیں departmental players کو ہم permission کھیلنے کی دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب ہماری team بنے گی ہم ان کو offer کریں گے کہ آپ کس category میں fall کر رہے ہیں اگر آپ اس ٹرائپنڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں for one year تو department چھوڑ کے اپنی ٹیم ہوگی ان کو اپنے اس انسینٹیو پہ رکھیں گے they can go back but they can play اگر وہ آنا چاہتے ہیں کیونکہ ستر ہزار کوئی محکمہ پر منت ابھی تک نہیں دے رہا that is I mean I'm sure 50 ہزار بھی بہت 50 ہزار بھی نہیں دے رہا اس لیے اچھے اچھے انسینٹیو ہے کہ وہ ان شارٹ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ already departments کے ساتھ ہیں ہم لوگ ان کو جو آن بورڈ نہیں کرے گے یہ چیز اس میں still a long way to go ابھی تک ہم نے اپنے ہی جو سینئر کوچیز ان کو پرنسیپل چیف انسیکٹر اور دو انسیکٹر بنائے ہم نے جو فیکیلٹی ہائر کیے وہ مارکیٹ سے ہمیں دو the best ملے ہیں وہ کیے اور ہم نے جیسے سٹینٹھننگ انڈ کنڈیشنر کا کورس فرسٹیٹ کا کورس آپ کا بیسک جو پلیئر ڈیویلمنٹ کا کورس اس طرح کی شروع کی ہے دو چیزیں ہیں ابھی اسی مہینے ایسے نہیں جاتی ہے فانانس ڈیبارٹمنٹ کو ہم اپنے اس انسیچوٹ کی ریکویسٹ بھیجیں گے فانانس میں کہ پرنسپل سے نیک کے نیچے تک جتنی ہماری اسینچل سیٹس ان کی کرییشن کے لیے ریکویسٹ بھیجیں گے دوسری بات سرٹیفیکیشن کا یہ بڑا ہم سوال ہے سرٹیفیکیشن کا پروسس ہم آشتہ آشتہ اس کو اس طرف لے کے چلیں گے کہ ہم ایک سرٹیفائٹ کوچز کریئٹ کریں ابھی جو ڈیپلوم جو ان کو ہم کورس کا سرٹیفیکیٹ دے رہے ہیں ہم اس سے نیچے سگنیچر نہیں دے رہے ہیں اس کا کورس کا سلیبس ہوتا ہے جب دو مندوں کے سائنسی ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ ورث ضرور ہے کہ سپورٹس بورڈ پنجاب کی طرف سے ایک آپ کو سرٹیفیکیٹ مل رہا ہے لیکن پروپر سرٹیفیکیشن ہم اس کی طرف کام کر رہے ہیں پیسے بھی آپ لوگوں نے جو بڑھائی ہیں وہ بھی بتا دیں کونس سے جو کوچنگ کریں گے لیول ون لیول لیول ٹو کوچنگ جی ہم جو ایک چھوٹا سامیاب چیز بتا دوں ہم نے بورڈ میں کوچز ہائر کرنے تھے بڑا انٹرسٹنگ جس سے ہم اس انسٹیوشن کی طرف آئے ہم نے اس کا کوالیفیکیشن کریٹیریا بنانے کی کوشش کی کہ کونسا کوچ ہے جس کو ہم ہیڈ کوچ لگائیں کسی ڈسپلن میں کونسا ایسا بندہ جس کو ہم کوچ لگائیں اور جونر کوچ لگائیں ہمیں کوئی کریٹیریا نہیں ملا ہمارے پاس بورڈ میں ایسے کوچز ہیں جن کی پچاس ہزار تنخوابی ہے اور پچیس بھی ہے کس بیس پہ ہے ہمیں کوئی کریٹیریا نہیں ملا ہم نے بیس فیڈریشنز کو پاکستان میں خط لکھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کوچز کس کریٹیریا پہ ہائر کرتے ہیں اس میں سے دس کا جواب آیا دس کا نہیں آیا اور جن دس کا آیا اس میں سے تین کا ایسا ہے کہ جو بات کی سمجھ آتی ہے ادروائز باقیوں نے اپنی ایک لینگویج میں ہمیں لکھ دیا ساری اس تین چار مینے کے ایفرڈ کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ کہ آپ ہیڈ کوچ کون ہوگا نیچے کوچ کون ہوگا اور اگر لیول ون ہے تو سارے کوچز آ کے یہ روئے کہ فیڈریشن آفر کرتی ہے پانچ سیٹے آتی ہیں اور وہ تو جن کی پہنچ ہے وہ کر جاتے ہیں تو میرے جیسا بندہ جس کی نہ پہنچ ہے نہ پیسے ہیں تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا تو مجھے تو کوچ کوئی نہیں رکھے گا ہم نے پھر یہ شروع کیا کہ کیوں نہ سپورٹس بورڈ پنجاب پورے پنجاب میں اتنے معاملہ دیکھ رہا ہے ہم اپنے ایک سرٹیفکیشن کا نظام بنائیں ہم اپنی فیکلٹی ہائر کریں ہم اپنے ایک کورس ڈیزائن کریں انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ تک ہم اخبار میں استحار دیں گے جنرل پبلک سے اپلیکیشنز لیں گے کہ اگر آپ میں سے میٹر ہے کہ ایف ایسی کوالی فائیڈ ہے ہم یہ والے کورسز آفر کر رہے ہیں پندرہ دن کے دس دن کے چھوٹے چھوٹے تاکہ بیسک کوچنگ کے جو آپ کے سکیلز ہیں ان لوگوں میں آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ تھاؤزنڈز جو کلب ریجسٹر ہو رہے ہیں ابھی صرف ان میں وہ بچے کوچنگ کر رہے ہیں جو ایک سینئر پلئیر ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم منیموم فی کے ساتھ ان کو جب یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کرائیں گے انشاءاللہ یہ اتنا بڑا گیپ فل ہوگا کہ جو بھی بچہ کسی کلم میں کسی گیم میں بھی کھیل رہا ہے اس کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر کوچنگ ملے گی یہ ہمارا ایک جانگ ٹرم کا ایک پاکستان میں سٹار ہاتھوں کے کھلاڑی بھی ہیں کبرٹی کے کھلاڑی بھی ہیں ان کو بلا کے ستاکتا کر دیا دیکھیں ہماری ہماری ایک پچیس دیسمبر کو قائد آزم ڈے کے اوپر کیونکہ پہلا ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم قائد آزم گیمز کے نام سے کرواتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ لیبلیٹیز ہوتی ہیں جو کچھ لیگل پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام ہے جو ہماری چھے سپورٹس کا یہ لیٹ کرنا پڑا اور یہ ہم لوگ چودہ جنوری ہو چلے گئے اسی لیے سپیسیفکلی ہم لوگ ابھی ہاکی فیڈریشن کے ساتھ بات کریں جو پاکستان کی کرنٹ ہاکی کی ٹیم ہے اور جو پاکستان کے علمپینز ہیں ان کو انشاءاللہ ہماری ہے کہ پچیس دیسمبر کو قائد آزم ڈے پہ یہاں پہ ان کا ایک میچ کروایا جائے ہاکی کا نمائشی میچ کروایا جائے جس میں وہ آئیں اور وہ یہاں پہ کھیلیں سیکنڈلی گوئنگ فارورٹ یہی جو ہمارا کمپیٹیشن ہو رہا ہے جو ہم سپورٹس کا یہ کروا رہے ہیں ابھی جو ونٹر گیمز کا جو ہاکی کمپیٹیشن ہوگا وہ بھی سارا ہی کا سارا جو ہے وہ ہمارے مین گراؤنڈ کے اوپر ہی ہوگا تو اس کی یوٹیلائزیشن ہم بالکل کریں گے اور ریسنٹلی ابھی یہاں پہ جو ٹیم گئی تھی پاکستان جونئر ہاکی کی اس کا کیمپ بھی یہاں پہ لگاتا اور تینکیو بری مک جی کہ بڑی دیر سے ہم لوگ کچھ انیشیٹیفز پہ کام کر رہے تھے کچھ گائیڈ لائنز ایسی تھی جن پہ ہم لوگ چار ہتے کہ ہم لوگ جو آنے والے ہیں اس میں جو بچے ہیں سپورٹس میں جو ہمارے پنجاب کے ان کو ہم کسی طریقے سے سپورٹ کریں ایک سسٹم ایسا کریئٹ کریں جس کی وجہ سے آنے والے بچوں کو سب کچھ پتا ہو کہ ان کے آنے والے سال میں ان کے کیا کمپیٹیشنز ہیں ان کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے کیسے ان کو اپنے آپ کو پرپیر کرنا اور کیسے ہم پنجاب کی ٹیمز کو پنجاب کے لڑکوں کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا انیشیٹیو یہاں سے شروع ہوا کہ جب نیشنل گیمز میں پنجاب آٹھوے نمبر پہ آیا تو سری ایم پنجاب موسیٰ نکوی صاحب نے ہمارے سے پوچھا میرے سے اور ڈی جی صاحب سے کہ بچوں کی پرفارمنس ایسی کیوں رہی ایسی کیا بات ہے کہ جو پنجاب ہے وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے آٹھوے نمبر پہ آیا تو اس پہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا تو اس کے بعد میں نے اور ڈی جی صاحب نے کافی کوئی انتک محنت ہے ہماری کوئی چار مہینے کی اس کے اوپر جس پہ ہم لوگ نے آپ کو آف در ریکارڈ بتایا کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ چار مہینے لگے ہم لوگوں کو چیزوں کو لائن کرتے ہوئے اور اس کے بعد ہم لوگ اس ایک انیشیٹیو پہ پہنچے کہ جہاں پہ دو ہزار دس سے پنجاب پاکستان سپورچ بورٹ پہلے ایک شیڈیول جاری کرتا تھا سارے صوبوں کو اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا ایک کلچر نہیں تھا پنجاب سپورچ بورٹ میں کہ کوئی ایسا ایک ہمارا ایکٹ آف پلان ہو یا ہمارا آپ کو پتا ہو کہ دو سال میں ہمارا شیڈیول کیا ہے یا اگلے سال ہمارا کیا شیڈیول ہے ہم کیا کریں گے بچوں کو کیا کھیلنا ہے کدھر جانا ہے تو اس پہ ہم لوگوں نے کوئی بہت زیادہ محنت کی اور اب ہم الحمدللہ اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم اگلے دو سال کا شیڈیول وہ الحمدللہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں سپورٹس کا لیول کہاں پہ جائے گا اور سارے بچوں کو کیا کیا فسیلیٹیز دی جائیں گی اور کیا کیا سپورٹس ہوں گی اس کے دو ہم لوگوں نے دو چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ایک انڈر سکسٹین میں اور ایک پروفیشنل سپورٹسمنز میں انڈر سکسٹین پہ ہمارے لیے کام ہو رہا تھا پھر اچھلے چار مہینے سے جس میں ہم آلڈی میرے خالق تین کے چار کمپٹیشنز کروا چکے ہیں ٹیموں کے چھے سپورٹس کے اور آنے والے ابھی جنوری میں دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ انڈر سکسٹین کے تین یا چار اور ایونٹس ہیں سپورٹسپلین ہے جس میں ہماری ٹیمیں تیاری ہو رہی ہیں یہ بچے جو ہیں یا صرف یہاں پہ کھیلیں گے نہیں ان بچوں کو سٹائپنز دیے جائیں گے اور ان بچوں کو جو انڈر سکسٹین کے بچے ہیں جو ہم لوگ آن بورٹ کریں گے وہ پنجاب کی اپنی ٹیم کے بچے ہوں گے کسی فیڈریشن اور ان کے نہیں ہمارے پنجاب اپنی ٹیمز بنانے جا رہا ہے اس کے بعد سے پنجاب سپورٹسپورٹ کی اپنی ٹیم ہوگی چاہے وہ ہاکی ہو چاہے فوٹبول چیک کرکٹو یا کوئی بھی ڈسپل ہونا اس میں اب ہم لوگ اپنی ٹیمے کرنے جا رہے ہیں جن کو ہم لوگ خود لک آفٹر کریں گے جن کے ہم لوگ کیمپس لگائیں گے جن کو ہم دوسرے ڈپارٹسمنٹ کے ساتھ کھلائیں گے جن کو ہم اپنے پاس رکھ کے پرابلی جو دوسرے کلپز ہیں ان کے ساتھ کھلائیں گے تاکہ ایک تو ان کی گیم انہینس ہو اور ان کو فائدہ ہو آنے والے وقت میں جن کو جو ہم سٹائپن دیں گے وہ ہم لوگ دس ہزار پیا پر منت سٹائپن دیا کریں گے تاکہ یہ بچے جو ہیں اپنی جو بھی ان کی روز مرہ میں جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ان کو یا کوئی ایکوپمنٹ وغیرہ چاہیے ہو تو یہ اس میں اس کا ان کو ہم ایک سٹارٹ دے رہے ہیں اس میں تو انڈر سسٹین میں ہم لوگ دس ہزار پیا پر بچے کو دیں گے اسی طریقے سے جب پروفیشنلزم پہ بات آ جاتی ہے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹوٹل اٹھارہ سپورٹس ہیں ڈسپلنس جس کو ہم لوگوں نے انیشیئٹ کیا ہے کہ ان اٹھارہ ڈسپلنس کی اٹھارہ ٹیم میں پنجاب سپورٹس بورڈ کی اپنی ہوں گی اس کا یہ پہلا فیز ہے جس میں ہم لوگوں نے چھے گیموں کو جو ہے ابھی کیا ہے ان چھے گیمز میں اٹھلائٹکس ہے بیڈمنٹن ہے فوٹبال ہے ہاکی ہے والی بال ہے ٹیبل ٹینس ہے یہ چھے ایسی گیمز ہیں جن میں اب ہم لوگ کمپیٹیشن کروانے جا رہے ہیں یہ کمپیٹیشن جنوری کی پندرہ تاریخ سے یا چودہ تاریخ سے شروع ہوں گے اور بیس تاریخ کو ہوں گے اس کا جو انعامی رقم ہے اس پورے کمپیٹیشن کی چھے ڈسیپلنس کی وہ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے جو آج سے پہلے کبھی بھی پنجاب کی ہسٹری میں نہیں ہوا اس کے بعد اس بچوں میں ہماری ایک ہماری ٹیم بنے گی جو سیلیکشن کرے گی بچوں کی جو پک کرے گی ان بچوں کو یہ پورے کیونکہ دیویجنل ہوگی پرویشنل ہوگی تو اس میں سے ہمارے بچے جو ہم پک کریں گے اور ان بچوں کو ہم اپنے پاس سکھیں گے کیمپس کروائیں گے اسی طریقے سے اور ان کو ہم لے کے چلیں گے سالانہ اپنے ساتھ تو ہم لوگ اس سال جو یہ پہلی چھے گیمز ہیں ان میں ہم لوگ نوے بچوں کو سٹائپنز دے رہے ہیں یہ سٹائپنز ڈائیمنڈ گولڈ اور سلور بھی کٹیگری کے ہوں گے جو ڈائیمنڈ کٹیگری ہے اس کو ملے گا ستر ہزار رپیہ پر منت جو گولڈ کٹیگری ہے اس کو ملے گا پچاس اور جو سلور کٹیگری ہے اس کو ملے گا تیس ہزار رپیہ پر منت تو یہ ہمارا پہلا انیشیٹیو ہے جی جس کو ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کیونکہ ہم شیڈیول بنا رہے ہیں اور جو بھی لوگ ہوں گے وہ فردر جو باقی بارہ ڈسپلنس ہے گیمز کے اس کو جو ہے وہ لے کے اٹھارہ گیمز کی ان کی اٹھارہ اپنی ٹیمز ہوگی جو ہوفولی آنے والے وقت میں نیشنل گیمز میں یا آگے جا کے کمپوٹیشنز میں پنجاب اس دفعہ اپنی خود ٹیم میں بھیجے گا اور ان پر انویسٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پنگ گیمز ہوا تھا جو بچیوں کے لیے ہوا تھا جو ہمارے رمضان گیمز ہوئے تھے جو ہمارے ایکونک ایونٹس ہیں جس میں ہم نے لازٹ ٹائم کروڑ پہ انام دیا تھا اور پنگ گیمز میں ہم نے پچاس لاکھ روپے انام دیا تھا وہ بھی اسی طریقے سے چلیں گے وہ کمپوٹیشن اپنی نویت کے خود ہوں گے اور اچھا سسٹم جو ہم کریٹ کرنا جا رہا ہے کہ انڈر سکسٹین میں جن بچوں کو ہم لے کے اپنے پاس رکھیں گے وہ ہی بچوں کو اب آگے یہ نظر آئے گا کہ وہ یہاں سے پنجاب کی ٹیم کے لئے کالیفائر کریں اور ہم لوگ ینگ ٹیلنٹ کو پک کریں اور ان کو ہم آگے لے کے ٹیموں میں ڈال کے ہم لوگ ان کو گروم کریں ہماری جو تھی بیسک جو پچھلے چار پانچ مہینے سے ہماری ایک چل رہی تھی ساری محنت کے ہم لوگوں کو کس طریقے سے پنجاب کو سٹینڈ کرنا کیا ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں تھی جن میں ہم نے کام کیا اس کے علاوہ ابھی ہم لوگوں نے جو لیول کوچنگ ہے جس طرح پی سی بی کے ایک لیول کوچنگ ہوتی ہے لیول ون لیول ٹو لیول تھی اسی طریقے سے ہم نے پہلی دفعہ یہ شروع کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ منیجمنٹ آف سپورٹ سائنسز میں انسٹیٹویٹ آف سپورٹ سائنسز میں ہم لوگوں نے جو ہے یہ پہلا فیز جو مرحلہ جو شروع کیا اور انشاءاللہ ہمارے جو اپنے کوچز ہیں ان کو ہم نے گروم کرنے کے لیے لیول کوچنگ شروع کروای ہے اور اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ کوچش کریں گے کہ اپنے جو دوسرے لوگ جو باہر کے لوگ ہیں جو اس کو کرنا چاہتے ہیں یا کوچنگ کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ یہ ویلیبیلٹی دیں گے کہ وہ آئیں وہ ہم آئیسا سائن اپ کریں اور اس کے بعد جو ہے اگر ان کو لیول کوچنگ کرنی ہے تو ہم ان کو وہ چیزیں بھی سکھائیں پلاس اس کے علاوہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے جو کلپس کی ریجسٹریشن ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کی ہیں کیونکہ ہمیں یہ کافی زیادہ ایشوز آ رہے تھے کہ جو فیڈوریشنز ہیں ان کے لیے ہم لوگوں کو کافی ایشو آتا ہے کہ وہ کسی فیڈوریشن سے کوئی کلپ ریجسٹر اور کوئی کلپ کسی سے ریجسٹر ہے تو آئی ٹھنگ اس کا ایڈس آف ٹو ڈی جی صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور اس پہ دینورات کام کیا اور اس وقت ہمارے پاس پانچ ہزار سے زیادہ کلپس کی ریجسٹریشن پانچ ہزار سے پانچ ہزار سے زیادہ اپلائے کر چکے پانچ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپلائے کر چکے اور ان کا ایک سسٹم کریئیٹ کیا گیا جس کو پنجاب سپورٹ سپورٹ خود اون کرے گا تو یہ کچھ چیزیں تھی جس پہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایسا ایک روڈ میپ بہت ضروری تھا ہمارے پلئیئرز کے لئے پنجاب کے کہ ان کو پتا ہو کہ آگے کس طریقے سے چلنا ہے اچانک ہم لوگ کچھ نہ کچھ اناؤنس کر دیتے تھے یا جو ہمارے سے پہلے لوگ تھے وہ اچانک اناؤنس کر دیتے کہ آج چار دن بعد ہم یہ کامپیٹیشن کروارے ہیں جس کا نہ پلئیئرز کو پتا ہوتا تھا نہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کو ہم الائن کریں اور ایک تو اور طریقہ اس کا کریئیٹ کر دیں اور میرے خیال ہے کہ یہ ٹائپنز دینا بھی پہلی دفعہ ہوگا پنجاب ہسٹری میں اور اس طرح کا شیڈیول اناؤنسنگ وہ بھی پہلی دفعہ ہوگی کر رہے ہیں ہم جس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ آنے والے مہینے میں ہمارے دو ایونٹس ہیں جو ہم لوگوں نے پلان کیے ہوئے ہیں ہوفیلی اگر وہ ہم کروا سکے نہیں تو جو بھی لوگ ہوں گے وہ کریں گے ایک ہے دنگل پنجاب کا رستمہ پنجاب اور اس کا جو انعام ہے وہ بھی تقریباً کوئی چالیس لاکھ روپیہ ہوگا اس کے علاوہ اولمپکس کو نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس ایتلائٹکس میں سپیشلی جو ہم کہیں گے کہ رننگ ہے یا سپرنٹس ہے اس میں ہمارے پاس کافی اچھے لڑکے نظر آ رہے ہیں تو ہم ایک فاسٹس ایتلیٹ آف پنجاب بھی کروانے جا رہے ہیں جس میں ہم آل آور پنجاب چاہے وہ بندہ رکشا چلاتا ہے چاہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے چاہے وہ کسی کہتے ہیں تندور پہ کام کرتا ہے یا کوئی بھی ہے اس کو یہ اپرچولیٹی آئے گی کہ وہ اپن ٹرائلز دے گا اور اگر اس میں یہ کیپیبلیٹی ہے کہ وہ پنجاب کا فاسٹس ایتلیٹ بان سکتا ہے تو ایز یوزل ہم اس کو بھی آن بورڈ کریں گے اس کو بھی ہم سٹائپن دیں گے اور اس کے لئے جو سٹائپن ہے وہ ہمارا جو ڈائمنٹ سٹائپن ہے ستر ہزار رپیہ اس کو ہم لوگ وہ دیا کریں گے اور اس کی ہم لوگ کھانے پینے کا کیمپنگ کا ہر ایک چیز کا جو ہے وہ اس پنجاب سپورٹس کو ٹیک کرے گا تو یہ ہمارے کچھ انیشیٹیفز تھے جو ہم لوگوں نے لیے ہیں اور انشاءاللہ جو بہتر کر سکتے ہیں سپورٹس کو اور بہتری لے کے آ سکتے ہیں سپورٹس میں وہ ہم انشاءاللہ ضرور لے کریں اس میں بڑی اچھی بات ہوئی کہ ہمارا جو اچھا پلئیئر ہے وہ بگاز آف فنانشل انسینٹیف تھوڑا عرصہ پہلے ڈپارٹمنٹس لے جاتے ہیں اور دس اس ایفیکٹ ہم نے جو اتنا اچھا ان کے لیے پر منت سکولرشپ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر پلئیئر کی ایک اپنی ضروریات ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو کہیں کہ آپ اپنے طور پر کھیلیں اور پنجاب کی ہماری ٹیم کے ساتھ رہیں تو یہ انسینٹیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ریٹین کرنا اچھے کھلاڑی کو جو میرٹ پر ہیں ان کو اپنے پاس ریٹین کرنا تاکہ وہ پھر ہمارے ساتھ اور ہماری ٹیم میں شامل ہوں ادروائز جب آپ کمپیٹیشن سے پہلے آتا ہے تو جو بھی ڈپارٹمنٹ اچھا آفر کرتا ہے بکاز آف فنانشل ایشیوز ہمارے پلئیئر چلے جاتے ہیں ہمارے پلئیئر چلے جاتے ہیں ہمارے پلئیئر چلے جاتے ہیں جب تاکہ دپارٹمنٹ اپنے مقصد کے لئے یوز کرتا ہے اس کے بعد روز ٹیپن خاتل کرتا ہے کیا ایسا پروگرام دیکھیں یہ جو ابھی تھوڑا سا ذکر ہوا کہ ہر سپورٹسمن اگر خاص عمرتہ کھیلتا ہے اور اس کے بعد اگر کوچنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پورے پاکستان میں کوئی اصحاب ادارہ نہیں ہے جو کوچنگ کیا کوئی کورسز کرواتا ہو چیم منسٹر صاحب نے بڑی مہربانی کر گیا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا ایک فیزیکل ایڈوکیشن کا کالج تھا وہ گیارہ کنال جے گئے ہمیں واپس مل گئی ہے ہمارا انسٹیوٹ آف سپورٹ سائنسز پنجاب کے نام سے ادارہ بن چکا ہے اس کے ایک ہفتے کا کورس ہم کروا چکے ہیں تو تمام ٹیلنٹڈ سپورٹسمن جو اپنے کیریئر کو بگاز آف اینی ریزن کانٹینیو نہیں کرتے تو ان کے پاس ایک بہت اچھی اپریچونٹی ہے کہ وہاں سے اپنے کورسز کریں اور آگے بچوں کو سکھائیں ابھی تک پانچ ہزار کلپز ہمارے پاس اپلیکیشنز آ چکی ہیں جن کو ہم ریسیشن سرٹیفیکیٹ دینا کا پروسس شروع کر دیا ہے پائپ لائن میں پچیس اور آگئی ہیں تو یو کن امیجن کہ یہ تھاؤزنڈز میں جب کلپز ہوں گے ہر کلپ کو ایک اچھا کوچ چاہیے تو یہ جو ہم نے ایک کام گورنمنٹ کی مہربانی سے شروع کیا ہے ہمیں جگہ ملی رسورسز ملے تو انشاءاللہ یہ ان لانگ ٹرم انہی سپورٹسمن کی جو سپورٹس کھیلے گا اس کے لیے انسینٹیف جو نہیں کوچ بننا چاہتا ہے وہ اپنے کورسز کرے اور جہاں بھی رہتا ہے اپنا کلپ بنائے اور بچوں کو سکھائے